عوض باللہ احمد شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں حسنا ٹی وی ویوز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ خادم رزوی کو اب حکومت کس وجہ سے چھوڑنے والی ہے رہائی کی ان کی تیاریاں بالکل مکمل ہیں لیکن دو شرائط حکومت نے ان کے سامنے رکھی ہیں اگر وہ مان جاتے ہیں تو ان کو رہا کر دیا جائے گا ویوز آپ کو بتائیں کہ سعودی عربیہ سمیت ہمارے دیگر ہمسائے ممالک نے بھی پاکستان میں جتنی بھی پولٹیکل انسٹیبلیٹی کریئٹ کی گئی ہیں خادم حسین رزوی کے ذریعے سے اس پر خادسی تفشیش کا اظہار کیا جا رہا ہے سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو مستحقم ہونا چاہیے ہوش کے ناخل لینے ہوں گے اور پاکستان کو مطلب اپنے اندرونی معاملات کو اچھے طریقے سے سیٹل کرنا چاہیے تاکہ ملک میں ایمیج اور دنیا میں ایمیج اچھی طریقے سے جائے بارحال جو بھی ہو بھرونے ملک کے کنٹریز جو بھی کہتے ہیں وہ ایک سائٹ پر لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح اور کون کون سی شرائط خادم حسین رزوی کے سامنے رکھ دی گئی ہیں جس کو دیکھتے ہوئے خادم حسین رزوی اپنی رہائی پائیں گے ایک دوسری طرف اشرف جرالی جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی ان کو چھوڑ گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ فساد اور دھنگا اور اس طرح لڑائی جگڑے کو پرموٹ کرتے ہیں لہٰذا خادم حسین رزوی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں بارحال بات کرتے ہیں پہلی شرط جو حکومت نے خادم حسین رزوی کے اوپر رکھی ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ کبھی بھی خادم حسین رزوی آسیا ملونہ کا نام نہیں لے گا نمبر ایک شرط ہو گئی آسیا ملونہ کا نام اس لیے کیونکہ خادم حسین رزوی کی ساری پولٹیکس یا تو ممتاز قادری کے اوپر یا آسیا ملونہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر یہ ختم نبوت پہ کرتے ہیں دوسرا نمبر یہ کہ وہ ایک ماہ تک نظر بند رہیں گے ایک ماہ تک اپنا سوشل میڈیا کا کوئی بھی بیان وہ اپنے کارکنوں کے ساتھ نہیں کر پائیں گے حکومت نے دوسری بات ایک اور کی تھی کہ جتنا بھی نقصان مطلب عام لوگوں کا ہوا ہے وہ تحریک لبیک کی قیادت ہی بھرے گی لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پاسیبل تو نہیں ہے کسی شخص کے لیے کیونکہ جن کا سمان یا کسی چیز کا ان کا مطلب نقصان ہوا ہے وہ تو کوئی بھی بھرنے کے لیے تیار نہیں بارحال حکومت نے یہ دو شرطیں رکھی ہیں ایک تو آئندہ کے بعد آسیا ملونہ کا نام نہیں لینا اور دوسرا وہ ایک ماہ کے لیے نظر بند رہیں گے ان تمام تر سیچویشن کو دیکھتے ہوئے حکومت نے بھی قبل تیاری کر لی ہے کہ آسیا ملونہ کے اس کیس کو مطلب وہ ان کو فانسی ہوگی یا نہیں یہ تو بعد میں بات ہے لیکن بارحال خادم سینڈیز بھی اگر اس بات پر مان جاتے ہیں یا متفق ہوتے ہیں کہ ان کو کبھی بھی آسیا ملونہ کا نام نہیں لیں گے یا ان کے اوپر سیاست نہیں کریں گے تو شاید ان کو وہ مل سکتے رہائی امید کرتے ہیں کہ آپ کو دو شرطوں کے بارے میں جان کر پتا چل گیا ہوگا کہ حکومت کس طرح کوشش کر رہی ہے خادم سینڈیز بھی کو رہا کرنے کے لیے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی کمنٹ سیکشن میں اپنے ازارے خیال ضرور پوسٹ کرنا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ نکہ بان